عزیزانی من پرانے مقدس میں جتنے ارشادات ہیں اور جیسی جیسی نورانی ہدایات ہیں ان کے افس میں حریص کو اتضاد نہیں وہ ہدایات سب کی سب مقصد عالیٰ کی روشنی ہیں یعنی ایک ہی آخری منزل کی طرف اس میں رہنمائی ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں چنانچہ آج میں کچھ وقت کے لیے پران کے ایک اصول کے سلسلے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے ایک اصول کو لاتا ہوں آپ سوچیں کہ اس اصول کے اندر ایسی روشنی ہے اور کسی حکمتیں موجود ہیں وہ اصول ہے کہ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَ انسان کے لیے کچھ بھی نہیں مگر جو کچھ وہ کوشش کرتا ہے وہی کچھ ہے اب آپ اچھی طرح سے اس میں سوچیں اور غور کریں اب بھی سوچیں اور بعد میں بھی سوچیں کہ اس کا محصد کیا ہے یعنی خداوند عالم کا یہ ارشاد کی انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو کچھ کی وہ کوشش کرتا ہے صحیح کرتا ہے اس ذرعین اصول کے اندر کوشش کی تاریخ کی گئی ہے محنت کی تاریخ کی گئی ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ وہ تقدیر کہاں ہیں قسمت کہاں ہیں مقدر کیا ہے شئی ہے حضا مقدر کیا ہے اس کے لیے لَيْسَلِ الْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى سے یہ حقیقت روشن ہو جاتی ہے کہ انسان کو خداوند عالم نے کوشش ایک صلاحیت دی ہے جس کے خدا خود تاریخ فرماتا ہے کوشش اور محنت ہا دنیا ہو یا دین عالم ظاہر ہو یا عالم باطن اس میں کامیادی کا راز بندل مومن کی کوشش میں مزمر ہے اور ہاں یہ بات ضرور ہے کہ انسان کا نظریہ صحیح ہونا چاہیے اور پھر کوشش کامیاد ہو سکتی ہے اگر انسان صلیت مستقیم سے ہٹ کر ہے تو اس کے بہت سے عامال بلکہ تمام عامال ضائع ہو جاتے ہیں مگر ہاں صلیت مستقیم کی طرف لوٹنے کے لئے اگر وہ جیدیت کرتا ہے اور اس میں خدا کی مدد دستگیری کرتی ہے اور وہ شخص واپس صلیت مستقیم پر آتا ہے تو ایسی کوشش بھی کامیاب ہے اگر وہ اس کا خیال نہیں کرتا ہے اور صرف اپنے طور سے عامال انجام دینے کی کوشش کرتا ہے تو وہ سارے عامال جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں یہ بات الگ ہے چونکہ کتاب الہی جو ہے وہ مومنین کے لئے ہدایت نامہ ہے یعنی خدا والا عالم مخاطب ہیں مومنین سے وہ محض مومنین کے لئے ہے لہذا یہ جو اصول ہے کہ دنیا کے اندر سب سے بڑی چیز کوشش ہے تو یہ اصول مومنین سے متعلق ہے یعنی مومنین سے کہا گیا ہے مومنین کی کوشش کامیاب ہو جاتی ہے اس لئے لَيْسَ لِلْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَاجُ اصول ہے اس کو بہت سے ترقی پسند علماء یا سکالرز اور دیگر مسلمان جو ہیں اس کو بہت ہی توجہ سے دیتے ہیں اور اپنے مقالوں میں جہاں مقالے محنت سے مشقت سے ترقی سے متعلق ہوتے ہیں تو اس میں اس اصول کو لیتے ہیں اس لئے میں آج آپ کی توجہ اس آیت کی طرف دلاتا ہوں ہمیشہ آپ اپنے لئے اس کو ماتو بنائیں مقالہ بنائیں انسان کے لئے وہی کچھ ہے جو کچھ کی وہ کوشش کرتا ہے یعنی انسان کے لئے اس کی کوشش کے نتائج ملیں گے اس مومن کو حسنہ ملتا ہے کہ مومن کی جو کوشش ہے اس کا سمرہ اس کو مل جائے گا اور ہر وقت محنت اور کوشش کی ضرورت ہے اور دنیا کے معاملے میں بھی دیکھیں کہ اگر ایک شخص ہاتھ پر ہاتھ درے بیٹھتا ہے تو اس کو کچھ نہیں ملتا ہے اور دوسرا وہ ہوشمند انسان کا رباری یا تاجر جو اصول کے مطابق کام کرتا ہے تو وہ ضرور کامیاب ہو جاتا ہے اسی طرح روحانی ترخی کے سلسلے میں یہ بہت حقیقت کو یعنی محنت کو اس طرح سے بیان کیا گیا ہے اور دوسری آیتوں میں دوسری طرح سے اس کو بیان کیا گیا ہے کہیں تو اس کا ذکر جہاد کے انوان سے ہے ایک آیت ہے اس کا مقوم میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خدا وند عالم فرماتا ہے کہ جو ہمارے سلسلے میں اور ہماری راہ میں جدوجہت کریں گے تو ہم ان کو اپنے راستے بتلائیں دیکھا آپ نے کہ خدا وند عالم پہلے کسی کو اپنے راستے نہیں بتلاتے ہیں بلکہ اس کے لئے یہ شرط رکھتے ہیں کہ کوئی مومن اس کی راہ میں جدوجہت کریں تو تب خدا فرماتا ہے کہ وہ مومن کو اپنے راستے بتائیں گے تو اس سے مرات روحانیت کے راستے ہیں روشنی کے راستے ہیں علم کے راستے ہیں اور ہدایت کے راستے ہیں خدا شنی کے راستے ہیں اور جنت کے راستے ہیں یہ سب راستے جو خزانوں کی طرف جاتے ہیں جو بھیج کی طرف جاتے ہیں جو خدا کے عدیدار کی طرف جاتے ہیں یہ سب اس وقت دکھائے دے سکتے ہیں جب کی مومن جد جہد کرے کوشش کرے یہ اس لیے کہ انسان کو اس دنیا میں جو بیجا گیا ہے تو اس کے سامنے میدانی عمل میں بہت سے انتہانات ہیں اور انتہانات کے یہ معنی ہے کہ اس کے ساتھ عقل ہے اور نفس ہے آپ نے بارہ اس قصے کو پڑا ہے اور غور سے پڑا ہے کہ نفس اور عقل کے درمیان کیا کشمکش رہتی ہے یہ کوئی ایک دن کا جگڑہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک دائمی جگڑہ ہے جو ہر روز ہوتا رہتا ہے روز اول سے تیامت تک اور انفراجی طور پر جب ایک انسان ہوش سنبھالتا ہے تب سے موت کے آنے تک یہ کشمکش نمی شاہ رہتی ہے یہ جگڑہ جانی رہتا ہے سوائے اس کے کسی مومن نے سعادت مندی سے اپنے نفس پر قابو کر لیا ہو اپنے نفس کو پامال کیا ہو اس کے سوا عام حالت میں جگڑہ رہتا ہے تو یہ امتحان ہے اور اس امتحان کے لیے صحیح جدویت کی ضرورت ہے تو محنت دو قسم کی دنیا کے اندر ایک محنت خدا کے منشاہ کے مطابق ہے جسے خدا چاہتا ہے جو خدا کو پسند ہے وہ محنت راہ راست پر ہے صلاح کے مستقیم پر آگے بڑھنے سے مطالق ہے دوسر محنت ایسی نہیں ہے اس کے برقص ہے وہ محنت ایسی ہے کہ خدا کی مرضی کے خلاف ہے اس آیت کے اندر جس شان سے محنت کی تعریف کی گئی ہے اس کا مقصد یہ نہیں مخلوق ہیں یعنی روح والی مخلوق دنیا کے اندر جتنی زیرو مخلوق ہیں ان میں سب سے زیادہ محنت جانور کرتے ہیں دنیا کے اندر گوڑا جو محنت کرتا ہے گدر جو محنت کرتا ہے دیل جو محنت کرتا ہے اور اسے دوسرے جانور جو مشاقات اٹھاتے ہیں وہ مشاقات انسان کا بھی نہیں اٹھاتا اگر محنت بجائے خود کوئی شئی ہوتی تو مقام حیوان پر محنت جو ہے وہ مقبول خدا ہوتی یہ بات نہیں یہی مثال انسانوں کے درمیان ہے کچھ لوگ حیوان کی طرح محنت کرتے ہیں وہ محنت اصول کے مطابق نہیں ہے وہ قرآن کے مطابق نہیں ہے اللہ رائیگان جاتی ہے آپ قرآن مقدس کو اٹھا کے دیکھیں کیا قرآن اس بات کی زمانت دیتا ہے کہ دنیا کے اندر جتنے انسان ہیں سب ہی صحیح ہے کیا قرآن میں اس بات کی زمانت ہے کہ ہر محنت جو ہے وہ قبول خدا ہوگی یا یہ کہ قرآن میں یہ زکر آیا ہے قرآن میں یہ فرمایا گیا ہے کہ کچھ آمال ضائع ہو جائیں گے کچھ آمال ضائع ہو جائیں گے اور بہت سے لوگوں کے آمال ضائع ہو جائیں گے اور تھوڑے لوگ ہوں گے جن کے آمال ضائع نہیں ہوں گے دیشت مومنین کے آمال یہ قبولیت کی زمانت دی گئی ہے اور مومنین کی کوئی نیکی ضائع نہیں جائے گے مومنین کی ہر نیکی ہر خدمت ہر عبادت ہر احسان ہر محنت ہر مشاقت جو ہے خدا کے حضور میں قبول ہو اور ہر عمل کا کئی کئی گنہ عجر السلام ملے گا اور اس کے بعد پھر خدا اپنے حضور سے بھی آپ ضرور قرآن کے اندر خاصرین کے لفظ کو پڑھیں اور خاصرین کا کیا مطلب ہے خاصرین قرآنی زبان کا ایک لفظ ہے جو زیان کارون کو کہا جاتا ہے زیان کار فرسی اور اردو میں ایک لفظ ہے انہوں کو کہتے ہیں جنہوں نے کچھ کیا تھا کہ اس میں خسارہ بار بار آیا ہے خاصر اور خاصرین کا لفظ بار بار آیا ہے جو لوگ کچھ بھی نہیں کرتے ہیں اور ان کو جو سزا ملتی ہیں تو ان کا نام زیان کار نہیں ہے جو لوگ کچھ کام کرتے ہیں اور وہ غلط کرتے ہیں اور عجر دینے والا جو ان کو عجر اس لیے نہیں دیتا ہے کہ اس کا منجا نہیں تھا وہ یہ نہیں چاہتا تھا دنیا کے اندر کوئی بھی کام ہے کوئی بھی خدمت ہے تو اس خدمت کا کوئی لائہائی عمل ہوتا ہے کوئی پروگرام ہوتا ہے کوئی مقصد ہوتا ہے اس لائہائی عمل کے مطابق اس پروگرام کے مطابق کام کیا جاتا ہے اور اگر یہ نہیں ہو تو پھر وہ کام ضائع ہو جاتا ہے بلکہ بعض ایسے غلط کام کرنے والوں پر جرم بھی آتا ہے اس لیے محنت کی بات تھی تو محنت اصول کے مطابق ہونی چاہئے خدا کے حضور سے جو دین اسلام میں ایک میار ہے ایک کسوٹی ہے اور جو ہدایت کی کسوٹی ہے علم کی کسوٹی ہے حق و باطل کی کسوٹی ہے اس کسوٹی کے مطابق اس میار کے مطابق عامال ہونے چاہئے محنت ہونی چاہے تو محنت بہت ہی ضروری شئی ہے محنت کے بغیر کچھ نہیں ہے اس لیے اصول ہو اور پھر محنت ہو تو کامیاری ضرور ہو سکتی ہے اور دیکھیں کہ اسلام جو دین ہے وہ ایک منطقی دین ہے یعنی اس کی بنیادیں حقیقتوں پر مستقم ہیں اور اسلام جو دین خدا ہے اسلام جو دین فطرت ہے یہ آفاقی دین ہے کائنات دین ہے اور یہ بالکل اس کائنات کی نیچر کی طرح ہے یعنی دنیا کے اندر اس کائنات کے اندر آسمان و زمین میں جو خدا کی قدرت کے آثار ہیں جو نشانیاں ہیں اور تخلق کا جو نظام ہیں بالکل اسلام بھی اسی طرح سے ہے اسی لیے اسلام کو دینی فطرت کہا جاتا ہے جب اسلام دینی فطرت ہے تو ہم اس فطرت کو نیچر کو دنیا کو دیکھتے ہیں کائنات کو دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح قائم ہے اور دنیا کے نظام میں سے یہ ہے کہ دنیا کے اندر کسی بھی ہنر کو کسی بھی پیشے کو کسی بھی کری گری کو کرنے کے لیے یا کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے جو کام کیا جاتا ہے اس کے لیے ایک اصول ہوتا ہے ایک پرنسپل ہوتا ہے اس کے مطابق کام جو ہے پیئے تکمیل کو پونچتا ہے اس طرح دین بھی ایک قانون ہے تو اس قانون کے مطابق دین آتی ہے مثال کے طور پر ایک میشنری کو لے ایک جہاز کو لے ایک موٹر کو لے کہ اس کے اندر کتنے کلپورزے ہیں اور وہ ایک خاص نظام کے مطابق کام کرتے ہیں اور ان کا رابطہ ہے کنیکشن ہے اور اس مشین کا تقاضی یہ ہے کہ وہ اپنی صحیح پوزیشن ہو اور جو چیزیں جس طرح سے لگی ہوئی ہیں اور جو تاریں جس طرح جڑی ہوئی ہیں اور جو کل جیسے کام کرتے ہیں ان کے لئے کوئی رکاوٹ میں ہو تو پھر وہ کار وہ مشین کام کرے اور اگر اس میں کچھ گربہ ہے یا خرابی ہے تو یا اس میں کوئی کسی چیز کی اس کی ترقی آگے ملے گی اور کوئی وجہ نہیں ہے ایک ذرا یہاں سوال کرتے ہیں کہ ہماری جو ترقیاں رکی ہوئی ہوگی ہیں بعض دفعہ یا اکثر دفعہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اس وجہ میں دو طرفوں میں اور کریں گے کیا یہ وجہ خدا واند کی طرف سے ہے کہ امکانی طور پر یعنی ممکن ہے کہ وہ نہیں چاہتا ہے یہ بھی ممکن ہے کہ گلتی ہماری طرف سے ہو یعنی امرادی کیا کہتا ہے آپ کیا سوچیں یہ دائرہ امکان ہم کھینستے سرکل بناتے ہیں یعنی ترقی کسی جو رکی ہوئی ہے وہ اس دائرہ امکان سے بار نہیں اور اس کی دو بڑی اور بنیادی وشیں ہیں یا یہ ہے کہ خداوند نہیں چاہتا ہے بات ختم ہو گئے یا یہ ہے کہ خداوند تو چاہتا ہے لیکن بندے کو جو اصولات دیئے گئے تھے اور بندے کو جس قدر منت کرنی تھی وہ یہ نہیں کرتا ہے یہ بھی ممکن عقل سے سوچا جائے تو یہ بات نمکن ہے کہ خدا نہیں چاہتا ہو خدا کیسے نہیں چاہتا ہے خدا اگر نہیں چاہتا ہے تو گویا کہ ہم پر کوئی فورس مسلط کر رہا ہے اور ہمیں کام کن نہیں دے رہا ہے اُس صورت میں ہماری عقل ہماری قوت ہیں ہماری صلحیتیں ہماری روح ہمارا جیس جو ہے وہ منجمید ہو جائے گا کام نہیں کرے گا پھر کل کو کیسے پوچھ سکتا ہے ہم سے کہ تم نے یہ نہیں کیوں یہ کیوں نہیں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا تو کیا یہ بھی کوئی انصاف کی بات ہے ایسا نہیں وجہ جو ہے اس طرف ہماری طرف ہے ہمیں ایک علی قدر مشنری نے بتایا کہ حضرت مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ 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 کا زمانہ تھا کہ مہمانیاں تھی لوگ سوالات کرتے تھے ایک مومن تھا جو اچھا مومن تھا متقو کرے تو اس کی متقو سا خوش بوا ہو ہو ہے جس امام کے حضور میں آئے درخواست کی کہ خدا میری روحانی ترقی نہیں ہو رہی ہے مولا نے فرمایا تمہاری روحانی ترقی نہیں ہو رہی ہے اس کی کیا وجہ ہے ذرا جلال میں آئے خدا بہتر جاندہ ہے میری روحانی ترقی کچھ نہیں ہو رہی اور میں کتنے برس سے میں اس کام میں لگا ہوں لیکن کچھ بھی نتیجہ برامت نہیں ہوتا ہے خدا وند نے فرمایا کہ دیکھو میں نے جو کچھ وعدہ کیا ہے اس کو ہونا چاہے اور اگر نہیں ہوتا ہے تو اس میں یا تو تم جھوٹے ہو یا میں جھوٹا ہوں تو بندہ مومن رونے لگا خدا تو امام نے بتایا کہ دیکھو تم فلان غلطی ہے تم فلان کام کرتے ہو اور جس کی وجہ سے تمہاری روحانی ترقی رکھی گئی تو بندہ مومن بہت زیادہ رونے لگے اور پھر وہاں سے پسط ہوئے تو بات یہ ہے کہ امام جب خوشی سے خوشنودی سے کوئی چیز دیتے ہیں تو کنجوسی سے بخالت سے نہیں دیتے ہیں بڑی مہربانی سے دیتے ہیں خوشی سے دیتے ہیں اور چاہتے ہوئے دیتے ہیں دعاوں کے ساتھ دیتے ہیں اور پھر دعا میں کوئی قصر بات نہیں رہتی ہے کیونکہ ہم امام کے بچے ہیں وہ ہمارے روحانی باپ باوجود یہ گمان رکھتے ہیں کہ امام نہیں چاہتا ہے اور امام کی دعا اس میں نہیں ہے تو یہ ہمارے طرف سے ایک امزام ہے اور بہت بڑا گناہ ہے امام کے متعلق ایسا چاہنا تو ایسا سوچ نہ ہمارا یوں سوچ نہ بہت غلطی کی بات ہے غلطی اپنی کمزوریوں کی طرف سے ہماری جو آنکھ ہیں وہ اندھی ہوئی ہیں وہ یا پھر ہم تو اس کو قسمت پر ڈالتے ہیں کبھی تطمیر پر ڈالتے ہیں تب پھر چاہتے ہیں کہ امام دعا کر امام نے تو دعا کی تھی اور بھی کرتے ہیں لیکن قصور انسان کا ہوتا ہے غلطی اسی کی ہوتی ہے تو خوشمند مومن کو اچھی طرح سے سوچ نہ چاہیے کہ رکوات کہاں ہے دیکھیں دنیا کے اندر ابھی میں نے مثال دی تھی کوئی مشین ہے کوئی جہاز ہے وہ صحیح کام نہیں کرتا ہے تو اس کے لیے جاننے والے ہوتے ہیں اور وہ اس کی ٹیکنیکل غلطی کو دیکھتے ہیں اور اس کو فائنڈ آؤٹ کر کے اس کی اصلاح کرتے ہیں اس کو کورت ہو دور کرتے ہیں وہ چیز صحیح کام کرنے لگتی ہے اسی طرح ہم اپنے باطن کو کیوں نہیں دیکھتے ہیں اپنے باطن کی اصلاح کیوں نہیں کرتے ہیں اپنے دل کو اپنے سکتا ہے کہ ہم اپنے ارادے پر قائم نہیں رہ سکتے ہیں کیونکہ ارادے پر قائم رہنا اور اپنے ویل پاور کو مضبوط بنانا یہ بھی تو ایک کام لیکن یہ کام ایک دن میں نہیں ہو سکے گا اس کے لئے وقت چاہیے اور اہستہ اہستہ انشاءاللہ اگر پوشش کریں ہر بات میں ہر کام میں مولا سے یاری چاہیں مولا سے یاری چاہنا حقیقت ہے مولا سے یاری چاہنا عدب ہے تمیز ہے انسانیت ہے اور ایمان کا تقاضہ ہے لیکن مومن کو بہت کچھ ذاتی طور پر کرنا ہے اور اس کے بغیر روحان ترقی جو بہت مشکل ہے اب میں ذرا رکھ کے آپ کے کسی سوال کے لیے انتظار کرتا ہوں انہوں نے سوال کیا کہ میرے کسی لیکچر کا حوالہ دیتے ہو پوچھا کہ خرشتے ہوتے ہیں کسی مومن کے لیے ذاتی خرشتے ہوتے ہیں آئے بات صحیح ہے کہ جہاں حقیقت اور تصوف کے مطابق انسان ایک دنیا ہے اور اسی طرح ہر مومن ذاتی طور پر ایک دنیا ہے تو اس دنیا کے اندر بہت کچھ ہے فرشتے بھی ہیں اور ہر چیز ہیں تو اس میں جو فرشتے ہوتے ہیں نمیان اور زیادہ کام کرنے والے اور قریب کے جو فرشتے ہوتے ہیں وہ فرشتے اس بندہ مومن کے متعلقین ہوتے ہیں یعنی وہ لوگ جن کا اس کے ساتھ تعلق ہے علمی طور پر اور نظریات طور پر جو لوگ اس بندہ مومن سے وابستہ ہیں انہی کا یہ حق ہوتا ہے کہ وہ فرشتوں کے طور پر کام کریں جس طرح ہم یہ مانتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں حضور کے لئے جو جبرائیل میکائل اسرافیل فرشتوں کی حصد سے کام کیا جاتا تھا تو وہ فرشتے خرآن حضرت کے اصحاب اکیبار میں سے تھے چنانچہ یقیناً یہ مانا جاتا ہے کہ سلمان فرسی ایک فرشتہ تھا اور یہ وسیع پیمانے پر مانا جاتا ہے کہ جبرائیل جو ہیں بدھیائی قلبی کی شکل میں ہوتا تھا یہ جو عام روایات ہیں ہم نہیں ہمارے نظرین سلمان فرسی کی شکل میں جبرائیل ہو سکتا ہے اور کسی دوسرے فرشتے کی شکل کسی دوسرے اصحاب کی شکل میں بھی ممکن ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جبرائیل کی شکل زمان آدم میں زمان نو میں زمان ابراہیم میں زمان موسیٰ اور زمان عیسیٰ علیہ السلام میں جو اصحاب تھے یا جو جبرائیل کی شکل کی وہ زمان رسول میں کیوں نے رہی یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور سوال کے بغیر علم جو ہے وہ پختہ نہیں ہوتا ہے یہ اس لیے کہ جس طرح نور عزل سے ابت ایک خدا کی رسی کی حصیت سے لیکن اس نور کے لئے جامع یعنی لباس جو تبدیل ہوتے رہتے ہیں زمانہ آدم میں اس نور کا جو جامع تھا کچھ اور ہر دور میں اور ان حضرت کے زمانے میں نور خدا جو تھا وہ ان حضرت کی شخصیت میں اور ملعالی کی شخصیت میں تھا اس طرح یہ لازمی بات ہے کہ کرشتے بھی جو ہیں وہ ان کے اصحاب ہوں اب تو یہ بڑے دور کی بات ہو گئی اور چھوٹی مثال میں کسی مومن پر معرفت کا تجربہ ہوتا ہے اور راجی مستقیم سے آگ بڑھتا ہے روحانیت کے واقعات کو دیکھتا ہے یہ سب کچھ عالم اسغیر میں ہوگا عالم اسغیر کا مطلب انسان کی جو ذاتی دنیا ہے ذاتی دنیا کے اندر جو کچھ سمویا ہوا ہے وہ یہ کام کرے گا اور یہ چونکہ روحانیت کے بیدوں میں سے اس وضاحت نہیں کہ سکتے ہیں یہ دعا کی طرح ہے انہوں نے ایک اہم سوال کیا یہ کہ اسماعیلی نظریہ کے مطابق ہم دعا کو بھی مانتے ہیں اور دعا کو بھی مانتے اور دعا کو یعنی میڈیسن کو ضرور اہمیت خاصل ہے اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے لیکن دعا یعنی خدای طاقت بھی بہت بڑی چیز ہے اب دیکھیں کہ خدا وند عالم نے دنیا کے اندر جو چیز پیدا کی ہے اس چیز کے اندر ایک تاثیر رکھی ہے ایک اثر ہے یا ایک ایک خاصیت ہے دنیا میں فل ہیں ان کے ذائقے الگ الگ ہیں پھول ہیں ان کی بوئییں الگ الگ ہیں اور جڑی بوٹیاں ہیں ان کی تاثیرات الگ الگ ہیں لیکن چیز کے پس منظر میں کیا ہے حالان کی یعنی چار الیونس ہیں چار اناثر ہیں مٹی ہیں اور ہوا ہے مٹی ہے پھر پانی ہے ہوا ہے اور آگ ہے یہی چار چیزیں ہیں لیکن ان چار چیزوں کے ملنے سے دنیا کے اندر کتنی قسم کی جڑی بوٹیاں پیدا ہوتی ہیں نباتات جانور اور خسلیں پول فل کیا راز ہے ایک ہی مٹی سے اتنی مختلف چیزیں پیدا ہوتی ہے گنا بھی پیدا ہوتا ہے اور دوسری چیز بھی پیدا ہوتی ہے ایک میں جو ہے وہ یعنی کھٹاس ہیں ایک میں شیرنی ہے اور ایک میں جو ہے وہ تلقی ہے جس کو آپ ٹھیکہ کہتے ہیں اب جو میرشے اس کا اطمی انی ٹسٹ الک ہے اس سے ہاتھ کر دوائیوں کے طور پر جو جڑی بھوٹیاں استعمال ہوتی ہیں ان میں بھی الک الک تاثیرات ہیں اس میں کیا راز ہے میرے نزدیک آپ ان کا تجزہ کرتے جائیں اس کا پس منظر کچھ ایسا ہے کہ یہ جا کر روحانیت تک یہ چیز جاتی ہے یعنی ہر چیز کے پس منظر روح سے کسی کو شفا دے سکتا ہے یعنی روحانی طور حدیث یعنی خدا وندر عالم کے کلام میں اور نبی اکرم سلام کی حدیثوں میں بھی اس کے اشارے ملتے ہیں کہ عبادت ذکر تقویہ صحت کے لئے ضرور مطبر کتاب میں ہے کہ حضرت امام حسین بیمار ہوئے تھے اور بہت ان کو تکلیف تھی اور اس سے آن حضرت کو بھی بہت پریشانی ہو رہی تھی اتنے میں دوان دالم کے حضور سے جبرائیل نازل ہوا اور وہ یہ حکم لے کے آیا کہ سورہ فاتحہ جو ہے پانی پر اس کو پڑھ دم کر کے چیلیس مرتبہ پڑھ کے اور اس پانی کا چھانتہ دے دیا جائے یا اس پانی میں ان کو نہلائے جائے جب یوں کیا گیا تو وہ دم سے شفایہ بھوگ ہوگی اسی طرح خدا کا جو نام ہے اس میں شفاہ ضرور ہے قرآن کی ایک آیت اس میں شاد ہے وَنُنَزْلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاعُ وَرَحْمَةُ لِلْمُومِنِينَ وَلَا يَزْزِدُ وَظَارِمِينَ لَا خِسَارَةً ہم قرآن میں سے اس حیثے کو بھی نازل کرتے ہیں جس میں کہ شفاہ ہے سہتیابی ہے بیماری ان کے لئے لیکن دیکھئے اس میں سب لوگوں کے لئے شفاہ نہیں وَنُنَزْلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاعُ وَرَحْمَةُ لِلْمُومِنِينَ وَلَا يَزْزِدُ وَظَارِمِينَ لَا خِسَارَةً قرآن میں اس حیثے کو اُن کا گاٹا اور اُن کا نقصان بڑھ جاتا ہے اور قرآن اُن کو کچھ فائدہ نہیں دیتا ہے اب اس شفاہ میں سب سے پہلے روحانی شفاہ کا ذکر ہے اور ساتھ ساتھ جسوانی شفاہ بھی ہے اس لئے کہ قرآن میں تقویٰ ہے قرآن میں پریزگاری ہے قرآن میں ایسے اصولات بتائیں گئی ہیں کہ ان پر عمل پیرا ہو جائے تو نہ صرف اُن اصولات پر عمل پیرا ہونے سے روح کو فائدہ ملے بلکہ ساتھ ساتھ جسم کو بھی فائدہ ملتا ہے جسم بیمار ہوتا ہے تو روح بیمار ہو جاتی ہے روح بیمار ہو جاتی ہے تو جسم بیمار ہو جاتا ہے لیکن جسم سے روح اوپر ہے اگر روح بیمار ہوئی تو جسم کا بیمار ہونا لازمی ہے اور اگر جسم یعنی زیادہ خرابی اس میں ہے کہ روح بیمار ہو لہٰذا روح کے لئے جن چیزوں شفا ملتی ہے ان کو اپنایا جائے تو روح کی شفا کے ساتھ ساتھ جسم کو بھی شفا مل جائے اس کے علاوہ یعنی ذکر میں کئی طرح سے شفا ہے مثلا انسان فریزگاری کرنے سے بیمار ہو جاتا ہے یہ بات مانی گئی چھیک اب ایک مومن ایسا ہے کہ ہر وقت خدا کے نام کو جابتا ہے تو اس نام خدا کے نتیجے میں اس کو کیا چیز ملتی ہے توفیق اور کیا چیز ملتی ہے ہدایت آپ باور کرتے ہیں مجھے یقین ہے کہ آپ اس کو باور کرتے ہیں توفیق یہ توفیق خدا سے آتی ہے اور ہدایت بھی ہدایت کا ایک حصہ جس کو یعنی ڈیریکٹ آنا چاہیے تو وہ ڈیریکٹ آتی ہے جب ہدایت بھی ہے تو مومن جو ہے کس طرح جو ہے اپنے کھانے پینے اور رینے سینے کے معاملات میں ہوا کنٹرول ہو جاتے کنٹرول ہو جاتے آپ نے جائے نہیں سوچا ہے آپ نے بہت دفع دیکھا ہوگا بہت سے مومین ایسے جو محنت کرتے ہیں جو آپ خانہ جاتے ہیں اور بندگی کرتے بادت کرتے کم سوتے ہیں اور دن کو کام خاج کرتے ہیں حالانکہ جاکٹروں کا کہنا یوں ہے کہ اتنے گھنٹے سو جاؤ آج کل دنیا ایسی ہو رہی ہے کہ نئی نصر جو ہے بس یعنی چکی ہو تو خوش ہو جاتی کہ سو جائے دیر تک سو جائے سو جائے اور سو جائے لیکن ہم بہت سے مومینین کو دیکھتے ہیں وہ سوتے کام ہیں اور جاتے زیادہ ہیں اور ان کے کاموں کو دیتے ہیں سب کام تھی صحت بھی کھانا پینا بھی یعنی اعتدال سے صحیح اور کام کاج بھی کرتے ہیں انہیں قوت بھی سب کچھ ہی تو یہ کس کی بدولت نام خدا کی بدولت تو نام خدا میں ضرور یعنی صحت کے راز پنان ہیں جو کسرت سے خدا کو یاد کرے گا وہ بود کم بیمار ہو جائے گا اور اگر بیمار ہو جائے گا تو ٹھیک ہو جائے گا اور کچھ دیر تک اس کی بیماری نہیں تو یہ بیماری بھی ہلکی ہلکی لگے گی اور اس کو خوشی ہوگی اور اس کے گناہ کو معاف کیا جائے تو عبادت کے کرنے اور نہ کرنے میں آسمان زمین سے بھی زیادہ خرق ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے یعنی ایک بات یہ بھی ہے سائنس نے آج کل حقیقت کو سمجھنے کے لئے بہت کچھ مدد کی ہے ایک شخص خلون کو کھاتا ہے دوسرا اس کے رس کو پیتا ہے تیسرا رس کے جوہر کو پیتا ہے اور چوتھا جوہر کے جوہر کو پیتا ہے اور پانچوہ شخص ایک ایسی گولی کو موں میں ڈالتا ہے کہ جو 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 سے بنی گئی اب یہ چیز یہاں پر ختم نہیں ہوتی ہے اس طرح جوہر 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 وہ روح ہے تو ایک شخص اس فل کی روح کو حاصل کرتا ہے تو بسلتا ہے کہ اسے انرجی ہو آپ کو شاید یاد ہو گا میں نے کبھی یہ ذکر بھی کیا تھا کہ ایک بار جب مجھے غیر ملک میں خائد میں رکھا گیا اس وقت معلوم نہیں یہ میری آزمائش تھی وہ لوگ کو کو آزمانا چاہتے تھے یا کیا کرتے تھے تو کھانے کو بہت ہی مدود کیا انہوں نے دو چیزیں مقرر کی مجھے چائے تک نہیں دی گئی تو اب سمجھ لے کہ چاولوں کا اگلا ہوا پانی یا کی مکائک اتنی چھوٹی سی تو بھی لیکن اس وقت تو مجھ پر روحانی انقلاب گزر رہا تھا تو اس انقلاب والوں نے خشتوں نے اور معاکلوں نے کہا کہ چاہو تو مت کھاؤ اس کو ہم تمہاری نظر کریں تو میں نے اس کو نیک آیا اور اس کو تک کیا اور اس کے نتیجے میں امام کی رحمت کو جوش آیا رہرت آئی گیس میں ایک وقت کے لئے غذا سے کھانے پینے سے بنیاز ہو گیا اور یہ مجھے ڈیرد مہینے کے اصے تک یہ پھر رکھا گیا تھا اس وقت تجربہ ہو گیا یہ چیز دائمی طور پر نہیں مل سکتی اور اسے ہم اندازہ کر سکتے ہوں اور انسانی کامل کو پیچان سکتے پیغمبرون کی شنات خورات کے پیلو سے اور محموم کی شنات کر سکتے لیکن میرا یقین ہے وہ حضرات بھی اس چیز کو ہمیشہ رکھنا پسند نہیں کرتے ہیں یا یہ کہ مسئلہ خدا وندی یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ یہ ہو نظر تجربے کے لئے ہوتا ہے اور کیونکہ انسان کامل کو دنیا میں اور انسانوں کے ساتھ رہنا ہے اور ان کو بکھانا ہے تجربہ معارفت کا اور خدا کی خدرت کا الگ چیز ہے اس کی پیشان کے بعد ہمیشہ مراحل ہیں یا انچ انچ درجات ہیں اگر انسان ان درجات میں قرار رہے تو عام انسانوں سے الگ خلق ہو جاتا ہے اور اس اس کے لیے یعنی زیادہ صحیح ہوتا ہے کہ اس کا تجربہ کیا جائے واقع عام طور پر ساتھ دنوالوں کے ساتھ دنگیر کرینے کے لیے انسانی کامل کو ہو ہی کچھ کرنا ہوتا ہے جو دوسرے کرتے ہیں مگر بڑی پاکی ذریعی کے ساتھ اور ان سے مرطبی نے اور بہت اعتدال کے ساتھ اور بہت یعنی ہر چیز میں سخائی اور پاکی ذریعی آپ نے سن لیا کہ یعنی جو غزہ ہے یا جو دوا ہے وہ یعنی محدود نہیں ہے صرف اسی مطلب کو میں دھورانا چاہتا ہوں اگر جڑی بوٹیوں میں دوا کی تاثیر ہے تو سیر بر جڑی بوٹیاں یا پاؤ بر جڑی بوٹیاں نہیں کھلاتے کیوں نہیں کھلاتے ہیں اس میں سے ایک یوہر کو نکال کے چھوٹی سی گولی یا چھوٹی سی پوری کو دیتے ہیں کہ روحانی طبیب اس پوری سے دی ایک چھوٹی سی چیز بنائی جس کا نام روح ہو اور خوش سکتا ہے کہ وہ پوری جو ہے وہ خدا کے یاد میں ہو ذکر میں ہو دوا شیشی میں ہو عبادت کی شیشی میں ہو ذکر کی شیشی میں ہو نام خدا کی پوری میں ہو یہ ظاہر بات ہے کہ کسرت سے کوئی ذکر اور عبادت کرتا ہے تو وہ بہت کم یہ صحیح ہے کہ کسرت سے عبادت کرنا بہت ہی مفید ہے بہت ہی میں جسم کی بات کرتا ہوں جسم کے لئے بھی عبادت بہت مفید ہے بہت ہی مفید ہے تو یہ ہے دکھت گو کسرت سے عبادت کی جائیں ہمیشہ خدا کے نام کو لیا جائیں اپنے سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ زندگی میں تجربہ کریں ہفتہ بھر کے لئے خدا کے نام کو کسرت سے لیں بہت زیادہ جو عبادت کرنی ہے اس کو ریگلر کریں اور اس کے علاوہ بھی خدا کے نام کو نہ چھوڑے نہ چھوڑے ایک ہفتے تک کسرت سے خدا کو یاد کر کے دیکھیں یہ کیا ہوتا اور میرے یقین ہے کہ مومن جو ہے جو مخلص ہے وہ اپنی زندگی کے اندر ایک انطلاب پائے گا اور بہت بڑا فرق پائے گا یہ سوال بہت اچھا ہے اگر کامیاب دعا کرنی ہے اس کے لئے یہ یوں ہونا چاہے جو دعا ہے وہ بندائی مومن خود کریں بندائی مومن خود کریں اگر دعا کرنے کے قابل اگر وہ نہیں کر سکتا ہے وہ بیمار ہے یہ لازمی بات ہے کہ دوسرا کرے بات ایک یہ صورت ہے دوسری صورت یہ ہے کہ بیماری کچھ ایسی ہے کہ آدمی ٹھیک ہے بیماری تو ہے لیکن بیٹھ سکتا ہے سن سکتا ہے تو اس کے لیے اگر اس کا دی کامل ہے تو اپنے پاس مٹھائیں دعا کچھ اس طرح سے کریں دعا کے اندر اس کی روح کو جگانے کی تاثیر ہوں یعنی مناجات ہوں ایسے الفاظ ہوں کہ وہ جو سامنے بیٹا ہے جو مریض ہے اور یہ باتیں اس کے دل میں چوب جائیں پھر اس کو ایک درد پیدا ہو جائے کون صدر یعنی یا تو توبہ کا درد یا تو عشق الہی کا درد یا عبادت میں جو سستی ہوئی ہے اس کے متعلق ندامت پشیمانی کا درد یا خدا کی طرف رجوع کرنے سے متعلق شوق کا درد ایسا درد پیدا ہو اور اسی درد میں وہ انسو بہا ہے تو یہ ایک ایسی دعا ہوئی کہ اسی کے اندر توبت ہے اسی کے اندر عبادت دیئے اسی کے اندر اس کی ذاتی دعا بھی ہے تو دو دعائیں ہو گئی ایک استاد کامل دعا کرتا ہے اور وہ یہ جانتا اچھے اور ہم اس کا جو بھی نام رکھیں حالانکہ حقیقت میں اس کے بودھ سے نام تو یہ ایک ایسی چیز بنے گی اس وقت رو کامیاب ہو جائے اور خدا واند چاہیں تو ایک ایسی کامیاب دعا سے ایک شکریہ بھی کرسکتا کسی کو روح میں فرقی رہ سکتا دعا جو سب مسلمانوں کو قرآن کے طرف اور الحمد کے طرف رجوع کرانے کے لئے فرمایا گیا ہے اور رجوع صحیح معنوم ہے صحیح طور سے میں کبھی وہ کتاب روایت آپ کے سامنے پڑھوں گا جو بہت مشتند اور معتبر روایت ہیں دائم الاسلام جیسی کتاب نہیں تو دعا ایسی ہو اگر آپ سے کوئی کہتا ہے کہ میرے دعا کر اور آپ کے پاس وقت ہیں تو اس کو بچھانا اگر اچھا مومن ہے تو اس کو بچھانا بچھا کے اس کے لئے سب سے پہلے دعا کے بہانے سے دین کی باتیں کرنا کہ جماعت خانے میں جائیے کہ وہ خدا کا گر ہے آپ کی دعا خبول ہوگی پھر کہنا کہ آپ جماعت خانے میں جا کر سجدہ کرنا اور پیشانی کو یکا کے سجدے کے اندر دعا کرنا یہ سکھانا کہ جماعت خانے میں جتنے خدا ہند جتنے خورمت سے ہماری فلان فلان حاجت کو خبول فرمانا یہ ان کو سکھانا اس طرح جتنا تائم آپ دے سکتے ان تمام ایسی تعلیم دینا کہ وہ دین سے ہمیشہ کے لئے منسلک ہو جائے اور خدا کے نام کو ہمیشہ لیں تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ دعا ہے یا نصیحت ہے یا مناجات ہے یا علم ہے اور ساری چیزیں ہیں تو ایسا ہوتا ہے اور اس طرح سے کمیابی ہوتی ہی بہت ہی اس کے لئے جو والدائی ہیں جو وائرسی ہیں وہ کام کر سکتے ہیں اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہر حالت میں دکٹری کے اصول کو چھوڑ کے دعا پر لگی دعا کا فائدہ کسی خاص مومن کو ہو سکتا ہے اور ہر شخص دعا جنرلی رحمت ہے سب لوگوں کے دور اس لئے امام جب کوئی ایسا مسئلہ حضور میں پیش ہوتا ہے تو مولا فرماتے ہیں کہ تم قلان باپس صحیح کرو تو امام لوگوں کو مشکلات کی طرف رہنمائی نہیں کرتے جو عام سطح ہے تو عام سطح کے مطابق گائیدنس کرتے مطابق